خبر شامل کردیں ڈسکا سے ڈسکا تھانا سیٹی ڈسکا نے چوری رہزنی جرائم میں ملوث افراد کو ہراست میں لے لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمر شیخ سے جی عمر شیخ بتائیے گا جی آج تھانا سیٹی ڈسکا نے چوری رہزنی جرائم میں ملوث افراد کو ہراست میں لے لیا تھانا سیٹی ڈسکا کے انچارج محمد یوسف اور ان کی ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا جن کے قبضے سے چرس پچیسو گرام ایک عدد پسٹل تیس بار ایک عدد کار اکسلائی تین عدد موٹر سیکل موبائل اور نکتی دولاک تیس اہزار پر بران ملزمان میں فیاضر سونو والد علیہ السلام شیخ سکنا گولشن ٹاؤن سیالکورٹ وسام والد راشد کم راجپوس سکنا وارٹر وکس سیالکورٹ ملزمان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے رکھ کریں گے گھوٹکی کا ہمارے ریپورٹر محمد سمارشر کی ریپورٹ کے مطابق گھوٹکی آئی جی موٹر وے پولیس انام غنی اور ڈی آئی جی موٹر وے پولیس فیدا حسین مستوئی کی ہدایت کے مطابق موٹر وے پولیس بیٹ اٹائیس گوڑو انٹرچینج ایم فائف کی بوگس اور فینسی نمبر پلیٹوں اور گاڑیوں کی چھتوں پر لگی پولیس ریوالنگ لائٹس اور غیر نمونہ نمبر پلیٹوں کے استعمال پر پبندی آئید کر دی اور خلاف وردی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے اقامات جاری کیے ہمارے نمائندے زلفقار کی ریپورٹ کے مطابق موٹر وے شیشہ ٹول پلازہ سے مفرور گاڑی اے اے پی آٹھ سو پیجبتہ ٹویٹا فیلڈر کی تلاح جاری تمام روڈ یوزرز پر لازم ہے کہ باوردی پولیس افیسر کے پوچھے کے سوالات کے درست جواب دے مجید سیکٹر کمانڈر رانہ سرفراز احمد نے کہا جاری کریک ڈاؤن میں تمام گاڑیوں کو جدید انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے چیک کیا جا رہا ہے جاری شدہ موہم کا مقصد موٹر ویز کو عوام کے لیے محفوظ بنانا اور جرائم کی روک تھام ہے دسخہ پیٹرولنگ پولیس گلوٹیاں موڑ کی اسلحہ ناجیز کے خلاف کاروائی مزید تفصیلات جانتے ہیں مالے نمائندے عمر شیخ سے جی عمر شیخ بتائیے گا جی آج پیٹرولنگ پولیس گلوٹیاں موڑ کے اسلحہ ناجیز کے خلاف کاروائی ایس ایس پی پیٹرولنگ ریڈن گجرہ مولا وسیم ڈار صاحب اور ڈی ایس پی ڈریسکرک سیالکورت تارہ محمود گوندل کی زیرے نگرانی ٹیم پٹرولنگ پولیس گلوٹیاں موڑ نے دلانے چیکنگ کار میں محسن اکوال سکنا گجرہ مولا کے قبضہ سے ناجیز اسلحہ برامت کر کے تانہ بمبا والا پولیس کے حوالے کر دیا جہاں ملزم کے خلاف مقدمہ دچ کر لیا گیا جی